اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینیکا اور میرا سلام ہم آپ کو باپ اور بیٹی عرول قدس کے نام میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج روزوں کا چوتھا اتوار ہے سالسو ام کا اور آج کی جو خاص بات ہے کہ آج کا جو اتوار ہے اسے یہ کہتے ہیں لتارے سنڈے یہ خوشی اور امید کا اتوار ہے روزوں کے درمیان یہ وقت آتا ہے پاکمہ کلیسیا نے اسے مقرر کیا آج کے دن تمام جو لباس اور جو کپڑے التار پہ استعمال کی جاتے ہیں اور جو فادر سہبان کاہن جو کپڑے استعمال کرتا ہے وہ تمام گلابی رنگ کے ہوتے ہیں اور اکثر جگہوں پہ گلابی پھول ہی استعمال کیے جاتے ہیں التار کے لیے اور یہ روزوں کے این درمیان میں یہ ایک اتوار ایسا آتا ہے لیکن اسے پیش در کے ہم اور بات کریں اپنی بائبلز لے آئیں اور یہ تلاوتیں سنیں جو آج کی تلاوتیں ہیں ہماری آج کی پہلی تلاوت ہے یشو یعنی جوشوا کی کتاب اس کا پانچمہ باب نوی آیت اور دسویں آیت سے بارویں آیت تک اور آج کا زبور ہے زبور نمبر تینتیس یا چونتیس یہ جس بھی ترتیب سے ہوگا ہماری کیتلک بائبل میں تو اس کو چونتیس لکھا گیا ہے اور دوسری تلاوت ہے دوسرا کرنٹھیوں پولوس حصول کا خط کرنٹھیوں کے نام اس کا پانچمہ باب سترمی آیت سے لے کے اکیسویں آیت تک اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس لوکہ کی انجیل اس کا پانچمہ باب پہلی سے تیسری آیت اور پھر گیارویں آیت سے بتیسویں آیت تک تو چلیں ہم سنتے ہیں آج کی انجیل کیا فرماتی ہے تب سب محسل اور گناہگار اس کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں اور فریسی اور فکھیوں کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گناہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں سے ایسا کون آدمی ہے جس کے پاس نہیں بس پہلی سے دوسری آیت اس کے بعد آگے ہے گیارویں آیت سے بتیسویں آیت تک پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا کہ اے باپ مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے اس نے مال انہیں باٹ دیا اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دودھ راز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اس نے اپنا مال عباشی میں اجاڑ دیا اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا تب اس ملک کے ایک باشندے کی جہاں جا پڑا اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدور مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اور اب اس لائک نہیں رہا کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانت بنا اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور مقررن چوما بیٹے نے اسے کہا کہ اے باپ میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اور اب اس لائک نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتھی پہناؤ اور پلے ہوئے بچڑے کو لاکر زبا کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے کھو گیا تھا اب ملا ہے پس وہ خوشی کرنے لگے اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناج کی آواز سنی تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا زبا کیا ہے اس لئے کہ اسے صحیح سلامت پایا اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا مگر تُو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسپیوں پر اڑایا تو تُو نے اس کیلئے پلا ہوا بچڑا زبا کیا اس نے اس سے کہا بیٹا تُو ہمیشہ میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے کھو گیا تھا اب ملا ہے انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں اے مسیح تیری ستائش ہو مجھے یاد ہے بچپن سے ہم یہ انجیل سنتے آئے ہیں اور نہ صرف سنتے آئے ہیں بلکہ اس پہ بڑے بڑے ہم نے خاکے بھی کیے بچوں کے ساتھ خود بھی اس میں شامل ہوئے اور یہ مصرف بیٹے کے نام سے یہ تمثیل بڑی آپ یوں سمجھیں کہ میرا خیال ہے کہ کوئی ہی ایسا مسیح خاندان ہوگا جو اس سے نواخف ہو اصل میں یہ ایک ٹرلوجی ہے ٹرلوجی یعنی ایک تسلیس ہے تمثیلوں کی پہلی تمثیل ہے کہ کھوئی ہوئی بھیڑوں میں سے جو چرواہا ہے وہ اپنی نینار میں بھیڑے چھوڑ کے ایک بھیڑ جو کھوئی ہوتی اس کو ڈھونڈنے جاتا ہے اور پھر دوسری تمثیل ہے کہ وہ عورت جس کا ایک سکھا کھو گیا تھا تو اس کو ڈھونڈنے کے لئے اس نے تمام گھر اپنا پلٹ پلٹ کے رکھ دیا تھا جب اس نے پا لیا تو وہ بڑی خوش ہوئی جیسے اس نے بھیڑ والے کو جب اس سے بھیڑ ملی تو اسی کے مطابق یہ جیسے تیسری تمثیل ہے یہ بھی وہ کھوئی ہوئی پھر کھویا ہوا درم ہے اور پھر کھویا ہوا بیٹا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ننانوے راستباز وقت نسبت جو توبہ کے محتاج نہیں ایک طائب گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی اور دوسرے جس میں وہ درم پاتی اس میں بھی یہ یہ کہ میں تم سے کہتا ہوں کسی طرح ایک طائب گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے اور یہ بیٹا جو باپ کی نظر میں مر گیا تھا پھر زندہ ہوتا ہے اور اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ آتا ہے دیکھیں مقدس اگستین ہے وہ ہمیں خدا کے بارے میں اس نے کہا کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کو جانیں اس دنیا میں اسے پیار کریں اور پھر مرنے کے بعد اسے دیکھیں خدا کو جاننا ییسو یہاں پہ ہمیں اصل میں بتاتا ہے کہ خدا باپ جو ہے وہ کیا ہے اور یہ پاک کلیسیہ نے اس کو کس طرح روزوں کے ان دنوں کے لیے اس تمثیل کو اس تلاوت میں رکھا ہے آج کی تلاوت میں رکھا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ خدا اصل میں کیا ہے اس نے وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے اور کس طرح ہمیں معاف کرتا ہے اور اس کے لیے جو تمثیل چنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا امیر شخص اس کے دو بیٹے ہیں اور چھوٹا بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ دے اور وہ حصہ باپ بغیر کسی سوال کے یا کچھ پوچھے اس کو اس کا حصہ دے دیتا اور وہ حصہ لے کے چلا جاتا ہے اب دیکھیں یہودی روایت میں یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ کبھی بھی کوئی بیٹا اپنے زندہ باپ سے اپنا حصہ نہیں مانگتا حصہ اس کی موت کے بعد ہی بانٹا جاتا ہے اور جب کوئی اپنی مراث زندہ باپ سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے یودی شریعت میں کہ وہ بیٹا اپنے باپ کی موت مانگ رہا ہے اور ایسا بیٹا واجب القتل بھی ہے لوگ اسے مار دیتے ہیں لیکن باپ اس کو دے دیتا ہے اس کا حصہ وہ لے کے چلا جاتا ہے اور جب اس کے ساتھ جو وہاں ہوتا ہے وہ اس کو یاشی میں اڑا کے ظاہر ہے کارون کے خزانے بھی ایسے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس کو احساس ہوتا ہے جب وہ اب دیکھیں ایک اور بات ہے اس میں کہ جب وہ باپ کو چھوڑ کے جاتا ہے جب اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایک تو یہ کہ وہ وہی سے اپنی یہودی روایت کو جب چھوڑتا ہے کہ اپنے زندہ باپ سے اپنا حصہ مانگتا ہے تو وہ ایک قسم کا اپنے خاندان سے الگ اور وہ غیر یہودی بن جاتا ہے اور پھر وہ جا کے سوروں میں رہتا ہے یہ اور بڑی بات ہے کہ یہودی تو سور کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور وہ ان کے ساتھ ان کو چراتا ہے اور انہی کا شاید وہ جو بھوسا ہے جو ہے اسی میں سے وہ شاید وہ بھی وہ ہی کھاتا ہے تو وہ مکمل طور پہ اب وہ یہودی بھی نہیں رہتا لیکن جب اسے یہ سارا کچھ دیکھتا ہے جب اس پہ تنگی آتی ہے وہ بھوکوں مرنے لگتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے باپ کی تو اتنے مزدور ہیں میں واپس جاتا ہوں اور اپنے باپ سے کہوں گا کہ باپ میں نے تیرہ اور خدا کی نظر میں گناہ کیا ہے میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند رکھ لے اور وہ اٹھ کے چل پڑتا ہے اس کو یقین تھا کہ وہ بیٹا اس کا واپس آئے گا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن بیٹا نہیں جانتا تھا باپ جانتا تھا وہ ہی ہوتا ہے باپ نے اسے دور سے دیکھا اور پہچانا اور باپ دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے یہاں بڑے ایتھولوجینز جو ہیں علم الہیات کے ماہر وہ کہتے ہیں کہ باپ نے اس لئے انتظار نہیں کیا حالانکہ دیکھیں یہودی جو ایسے بزرگ اور بڑے لوگ ہوتے تھے ان کا لباس بہت ہی روائیتی اور بڑا وزنی لباس ہوتا تھا انہیں بھاری بھر کم کپڑے اور جوتے اور وہ پینے ہوتے تھے اور سر پہ امامہ بڑی سی چیز سر پہ رکھی ہوتی تو ان کے لئے چلنا بھی جاتا ہے اور وہ اس لئے دوڑ کے اس کو لپٹتا ہے اگر لوگ اس کو پہچان لیتے تو لوگوں نے اس کو وہیں پہ مار دینا تھا اور باپ کی محبت دیکھیں وہ یہ جانتے وہ فوراں جا کے اس کو لپٹ جاتا اور اس کو بچا کے لیاتا اور پھر آپ نے سنا کے اس کو اس کے نئے کپڑے نئی جوتی انگوٹھی وغیرہ پنا کے اور ایک بچڑا اس کو زبا کیا جاتا ہے تاکہ دعوت کی جائے یہ وہ ہے خدا کی محبت اس باپ کی محبت یہ تو ایک حصہ ہے اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے جو وہ کام پہ سے کھیتوں سے واپس آتا ہے تو اس نے بڑا وہاں پہ ہنگامہ دیکھا بڑا شور شرابہ میوزیک اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا تو اس نے کسی نوکر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا اس نے کہا کہ تیرا وہ جو بھائی کھو گیا تھا جو مر گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے اور یہ سب اسی کی خوشی میں ہو رہا ہے تو وہ سخت ناراض ہوتا ہے یہاں پہ کچھ علم الہیات کے جو ماہرین انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مصرف بیٹے کی کہانی نہیں ہے یہ مصرف باپ بھی ہے اور ایک تیسرا بیٹا وہ بھی مصرف ہے یہ جو مصرف بیٹا جو ہے چھوٹا بیٹا یہ تو دولت لٹاتا ہے اس لئے اس کو مصرف کہا جاتا ہے اور باپ جو ہے وہ محبت لٹاتا ہے حالانکہ وہ بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وہ بیٹا کہے لیکن وہ اپنی محبت اس پہ لٹاتا ہے اور جو تیسرا بیٹا اس کو بھی مصرف کہا ہے وہ اس لئے کہ اس کے پاس وہ دل نہیں ہے وہ بڑا بخیل ہے وہ اپنی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنے ساری چیزوں کو سنبھال کر رکھتا ہے وہ اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتا یعنی وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو اس کے دل میں غصہ ہے جو بغز ہے جو نفرت ہے اپنے بھائی کی وہ اس حساب سے وہ بھی مصرف ہے اور وہ بڑی فراخ دلی سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے تو یہ بڑی میں اس پہ جب پڑھ رہا تھا میں یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ نکتہ بھی اچھا لگا کہ یہ ایک ایسا ہے کہ ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں رہتا کہ ہم کسی کو برا کہتے وقت ہم اور معنوں میں اس کے مخالف ہم اس سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں یہ جو تمثیل ہے اس میں اتنی چیزیں ہیں باپ کے لیے بھی ہم سب کے لیے بھی اور ہم تو خیر کیا کسی کو معاف کریں گے ہمارے پاس ہے کیا کسی کو معاف کرنے کے لیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی کتنا تفرقہ ہے رشتہ داروں میں خاندانوں میں اتنی بعض اوقات نفرت پیدا ہو جاتی ہے اتنا حسد ہوتا ہے اتنا ایک دوسرے سے جلتے ہیں کہ اور یہاں پہ اور پھر خاص طور پہ آج کل روزوں کی دنوں میں یہ تمثیل ہمیں یہی بتاتی ہے اور یہ اسی لیے رکھی گئی ہے ہمیں بتانے کے لیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے ہمارا دل اپنے ارادوں کی حفاظت کرے اپنے اپنی خواہشوں کی حفاظت کرے اور دیکھیں زندگی میں اتمنان سے بڑی اور کیا چیز ہوتی ہے اور اگر آپ نفرت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اور یہ آپ کو بیمار کر دیتی ہے اور اسی طرح غصے کا بھی یہی حال ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں باپ کا جو یہاں کردار ہے وہ بڑا ایک انتہائی درجے کا باپ ہے جو پیار کرنے والا ہے اور بیٹا جو ہے وہ تو یہ سمجھ کیا آتا ہے کہ مجھے تو وہ شاید دیکھے گا بھی نہیں لیکن میں اس کی منت سماجت کروں گا اور میں کہوں گا کہ مجھے اپنے نوکروں کی طرح رکھ لیں تو لیکن اس کے برقس جب وہ آتا ہے اپنے باپ کے پاس تو اس کا رویہ جو وہ بالکل فرق ہوتا ہے اور آپ اندازہ کریں دیکھیں یہی ہے وہ خدا جس کی ہم پرستیش کرتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں اور اس کا اس کا مصرف ہونا اس کا فضول خرچ ہونا اس خدا کا میں نے بیٹا اپنا قربان کر دیا ہمارے لئے اور کیا ہے کسی کے پاس دولت وغیرہ تو کوئی چیز نہیں ہے بیٹے سے بڑھ کی اور کیا چیز ہو کہ اس نے وہ قربان کر دیا ہم ان لوگوں کے لئے ہمارے لئے جو ابھی بھی بھلے ہم بڑا گرجے بھی جاتے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو محبت خدا کی ہم سے ہے ہم اس کے تو بلکل رتی بھر بھی ہم اس کے برابر نہیں لیکن پھر بھی کلیسیا نے یہ جو موسم بنائے ہیں جو روزوں کا موسم بنائے ہے یہ اسی لئے بنائے ہے کہ جیسے بیٹا پشمان ہو کے واپس آتا ہے اپنے باپ کے پاس کہ ہم بھی اپنی جو زندگی جس میں ہم چلے چلے جا رہے ہیں کہ ہم رکھ جائیں اور دیکھیں کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ کیا ہے اور وہ رشتے کی کیا شکل ہے ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہے ہم تو اسے we take it for granted کہ بس وہ ہمارا خدا ہے اور ہم نے اسے مانگنا ہے اور ہماری توقع ہے کہ وہ میرے دے گا دے گا بس اور اس سے زیادہ ہمارے دل میں کچھ آتا نہیں اسی لیے پاک ماں کلیس ہمیں کہتی کہ اس کے علاوہ تم اس خدا کو اس کے بارے میں سوچو تو سہی کہ تمہارا کیا رویہ ہے کیا تم اس قابل ہو بیٹا کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں ہمیں بھی سوچنے کہ ہم اس قابل ہیں کہ خدا کے بیٹے کہلائیں خدا کے بچے کہلائیں کیا ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں ہم جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پاک ما کلیس نے یہی سکھا ہے امارہ ایمان یہی ہے کہ ہم کتنے بھی گناہ گار ہوں خدا ہمیں قبول کرتا ہے وہ ہم سے نراز نہیں ہوتا لیکن انصاف یہی ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے گریبان میں چھانک کے دیکھیں آپ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کیا ہیں ہمارا اس کا رشتہ کیسا ہے کیا واقعی ہم اس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں کیا واقعی ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں کیا صرف اسی حد تک ہم خدا سمجھتے کہ وہ میں سب کچھ دیتا ہے یا ہم سے سب کچھ لے سکتے ہیں تو پھر ہمارا رشتہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ کبھی ہمارے موں سے بھی یہی نکلے کہ میں اے باب اس لائق نہیں ہیں کیونکہ تیری نظر میں تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ شاید وہ معاف بھی نہیں کیے جا سکتے لیکن پھر بھی چونکہ تو اس قدر رحیم ہے اس قدر پیار کرنے والا ہے تو ہمیں معاف کرتا ہے تو جب وہ مواف کرتا ہے ہم مانتے کہ معاف کرتا ہے تو ہمارا جواب اس کے پھر یہ ہے کہ ہماری آجزی جو ہے ہماری حلیمی جو ہے یہ ضرور سامنے خدا کی محبت کو سمجھتے ہوئے اور خدا کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے یا خدا کا جو اس کی فکر ہے ہمارے لئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمیں بھی ہم ویسے تو نہیں بن سکتے یا ویسا فکر اور ایسی سوچ تو ہم نہیں رکھ سکتے لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جتنے مرضی ہم گناہ کر لیں ہمیں واپس تو خدا کے پاس جانا ہی جانا ہے دیکھیں آج کل بڑے عجیب سے حالات ہو رہے ہیں ہر طرف اور کس طرح انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہوتا جا رہا ہے اور جو مشینی چیزیں ہیں سائنٹیفک چیزیں ہیں ان کے وہ زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے تو آپ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے اس موبائل فون میں آپ اپنا سارا دن ساری رات اس میں گزار سکتے ہیں آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں آپ ہر چیز کے ساتھ رشتہ رکھ سکتے سوائے اس کے کہ اس میں خدا کے ساتھ رشتہ رکھنے کا کوئی ایسا ایپ نہیں ہے کہ جسے آپ کر کے خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو میجر کریں یا اس کو بڑھانے کے کوئی طریقے اس میں لکھے ہوں یہ ہمیں اس سے باہر نکل کے ہی ہمیں جیسے روزیں ہیں دعا ہے روزہ ہے محبت ہے خیرات ہے ان چیزوں میں جا کے ہی اور پھر اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ کھڑا کر کے کہ کیا میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں جو خدا مجھے کہہ رہا ہے اگر نہیں ہے تو پھر پشمانی تو مجھے کرنا چاہیے پشمان چاہیے کہ خدا میں نے تیری نظر میں تیرے سامنے بہت بڑا کناہ کیا ہے مجھے معاف کر یہ سارا کچھ جو باتیں ہم نے پچھلے اتواروں میں بھی کی ہیں روزوں کے دنوں میں جب کر رہے ہیں اس کا بار بار یہی ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا ہمیں اپنے پاس واپس بلانا چاہتا ہے اور یہ میں تو ہمیشہ پاک ما کلیسیہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں ایسے موقع وحیہ کرتی ہے ہمیں ایسی چیزیں دیتی ہے کہ جن کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتوں کی پہچان کر سکیں ان رشتوں کی طاقت کو آزما سکیں کہ وہ کتنی قوت ہے ان میں کتنے مضبوط ہیں اور اس قوت کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں یہ ہے آج کا جو اتوار ہے اور اس لیے ہمیں کہ خدا معاف کرنے والا خدا ہے ہمیں پیار کرتا ہے اور یہی سب سے بڑی خوشی ہے اور اسی خوشی اور اسی امید تو پھر ہم کجور کے اتوار میں چلے جاتے ہیں اور پھر روزوں کا اختتام آ جاتا ہے لیکن اس وقت تک میں یہی کہوں گا کہ ہم آج بھی ابھی اس وقت ضرور اس بات پر گوھر کریں سوچیں کہ آپ کا اور خدا کا میرا خدا کا ہمارا آپس میں رشتہ کیسا ہے اور یہ رشتوں کی پہچان یہ روزوں کے لیے روزوں کی دنوں میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان دنوں میں اپنی اس پہچان کو کر لیں آمین باپ اور بیٹے اور ان گز کے نام آمین موسیقی